باگوٹی جی نے اور ایک بات کہی ہے کہ سب سے اچھا تو یہ ہے سوخ آسن جس میں آپ بیٹھ کر کھانا کھائیں وہ کہتے ہیں اور ایک آسن ہے جس میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں باقی کسی میں بھی نہیں وہ گائے کا دودھ جب نکالتے ہیں کیسے بیٹھتے ہیں بس اس استحتی میں بھی آپ کھانا کھا سکتے ہیں اکڑو گائے دودھ نکالنے کا جو استحتی ہے بیٹھنے کا اس استحتی میں بیٹھ کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے لئے نہیں ہے اس کو دھیان سے سن لیجے کیونکہ آگے انہوں نے ایک واقع لکھ دیا کہ جو شریر شرم زیادہ کرتے ہیں جو شریر شرم زیادہ کرتے ہیں جیسے کسان جیسے ہمارے کاریگر مزدور ان کے لئے اکڑو بیٹھ کر کھانا کھانا سب سے اچھا کھاتے بھی ہیں مانے وہ چیلے ہیں سب باگ بھٹ گئے اور آپ جو شریر شرم کم کرتے ہیں آپ کے لئے اس آسن میں بیٹھ کر کھانا کھانا اچھا اب آپ آس سے ایک observation کر لیجے کہ جتنے لوگ اس بات سے پریشان ہے کہ ان کا پیٹ آگے نکل آیا ہے وہ اس آسن میں بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دیں اور تین مہینے کے بعد پھر دیکھیں تو ان کا پیٹ پہلے سے کم ہی ہوگا آگے نہیں آئے گا اور یہ جو dining table پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے پیٹ آگے نکلتا ہی جائے گا کیونکہ کرسی آپ کے لئے بنی نہیں ہے یہ انگریجوں کے لئے بنی ہے انگریجوں کے لئے کرسی اس لئے بنی ہے کہ تھنڈ بہت ہے نا تو جوائنٹس کڑک رہتے ہیں ان کے سب ہی جوائنٹس کڑک ہوں گے کٹھورتا آئے گی آپ کے ہاں گرمی بہت ہے تو آپ کے جوائنٹس میں flexibility ہے تو آپ آسانی سے جمین پہ بیٹھ سکتے ہیں کوئی انگریج نہیں بیٹھ سکتا جیسے میں بیٹھاؤں امریکی نہیں بیٹھ سکتا کیونکہ گھٹنے کڑک ہیں hip joints کڑک ہیں بیٹھنے میں تکلیف ہے تو انہوں نے اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لئے کرسی کا عوشکار کیا ہے آدھے تو بیٹھیں پورے نہیں بیٹھ سکتے تو وہ آپ کے لئے نہیں ہے کرسی یہ انگریجوں کی دین ہے تو میری آپ کو وینتی ہے کہ dining table پہ کھانا نہ کھائیں تو آپ کہیں گے جی لے لیا تو بہت سارا کچھرا بھر رکھا ہے آپ میں گھر میں کیا کریں گے اس کا ہم کو ہندوستانیوں کو پچھلے ساٹھ ستر سال میں یا سو سال میں ایک گجب بیماری ہوئی ہے دنیا بھر کا کچھرا گھر میں لا کے رکھنا ہاں یہ اتنی خراب بیماری آئی ہے ہم کو کی بینا سوچے بینا سمجھے کچھرا لالا کے گھر میں رکھنا رسوئیوں میں میں گھرگوں میں جاتا ہوں نا ٹین ٹپرے کے اتنے ڈبے ہوتے ہیں خالی ہیں پھیکیں گے نہیں سمحال کے سمحال کے کب کام آئیں گے معلوم نہیں لیکن وہ بھرتے ہی جاتے ہیں بھرتے ہی جاتے ہیں رسوئی میں اتنے ڈبے ڈبیاں ہیں کام کے شاید اس میں آدھے بھی نہیں ہے لیکن رکھا ہوا ہے پتہ نہیں کچھرے سے اتنا موہ کیوں ہیں جو باہر پھیکنا چاہیے وہ گھر میں سجا سجا کے رکھا ہوا ہے اور پھیکنے کی بات کرو ہرے پتہ نہیں کبھی کام آ جائے اور وہ کبھی ساٹھ سال میں بھی نہیں آتا سو سال میں بھی نہیں آتا تو اسی کچھرے میں میں گنتا ہوں آپ کی ڈائننگ ٹیبل اب آپ جرہ حساب نکالو جی یہ آپ نے لا کے رکھی ہے ڈائننگ ٹیبل مان لو یہ سو اسکوئر فٹ کی ہے دس بھائی دس کی ہے یا مان لو پچاس اسکوئر فٹ کی ہے پچاس اسکوئر فٹ کی جگہ آپ نے گھر میں گھیر رکھی ہے کیا بھاؤ ہے مدراس میں جگہ کا تین ہزار روپے سکوئر فٹ اور پچاس اسکوئر فٹ آپ نے گھیر کے رکھا ہے جرا جوڑ لو نا تین ہزار میں پچاس کا گھڑا کر کے اور روج کا حساب نکال لو تو ایک تو خریدا تب آپ نے پیسہ برباد کر دیا اب اس کو جگہ کو گھیر کے برباد کر دیا تو اگر بن سکے تو ڈائننگ ٹیبل نکال دیں نہیں نکال سکتے تو کونے میں رکھ دیں اب آخری بات آپ کہیں گے راجی بھائی کچھ تو ایسی بات کرو یہ ڈائننگ ٹیبل لے آئے تو اس کا کچھ تو اپیوگ کرو تو اگر آپ سچ میں ایمانداری سے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی کھانا کھانا چاہتے ہیں تو کورسی پر ایسے بیٹھ جائیں جیسے میں بیٹھاؤ ڈائننگ ٹیبل کی کورسی ہے نا وہ ہے آپ کو اس سے چھوٹتا نہیں ہے تو بھاگ بٹے جی تو بنا کرتے ہیں میں اس میں ایک سجیشن دے رہا ہوں کہ جیسے میں آسن میں بیٹھا ہوں کورسی پہ بھی ایسے ہی بیٹھ جائیے آلتی پالتی مار کے پھر کھا لی جائیں لیکن اچھا تو نہیں ہے لیکن بیچ کا کوئی راستہ تو ہے اب ڈائننگ ٹیبل نکلے اس میں تو سمیہ لگے گا کیونکہ من سے نہیں نکلتی شریر سے نکلنا تو آسان ہوتا ہے من سے نہیں نکلتا پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے جمع کر کے یہ ہم لائے تھے اب یہ نکلے کیسے تو آپ اس کا اگر سچ میں اپیوگ کرنا چاہتے ہیں تو ڈائننگ ٹیبل پہ کورسی پہ ایسے بیٹھ جائیے آسن مار کے آلتی پالتی مار کے پھر کھا لیجئے اور نہیں ہے اگر ڈائننگ ٹیبل تو بہت سکھی ہے مت لائیے میری تو ونتی ہے مت لائیے اس کی جگہ لانا ہے تو چھوٹے چھوٹے پٹرے لے آئیے جو آپ کے رسوئی میں بیٹھ کھائیں تو بہت اچھا ہے بہت اچھا سوتر باغ باغ بات جی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دوپہر اور صبح کا کھانا کھائیں لیکن اگر آپ کھائی رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تُرنت وشرانتی لیں کھاتے ہی وشرانتی لیں کھاتے ہی آرام کریں کام کوئی نہ کریں سبح کا کھانا اگر دس بجے کھایا یا بارے بجے کھایا یا گیارے بجے کھایا تو کھاتے ہی وشرانتی لیں کب تک بیس منٹ بیس منٹ بیس منٹ وشرانتی لیں اور اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ وشرانتی جو ہونی چاہیے وہ آپ کے شریر کو جو بائیں ہاتھ ہے اس کو نیچے کر کے دائیں ہاتھ کو اوپر کر کے وام ککشی اوستہ میں لیٹ ہے اب وام ککشی کو سرل بھاشا میں سمجھاتا بھگوان وشنو کو لیٹے ہوئے دیکھا شیشناک پر بس اسی پرستطی میں لیٹ ہے اسی اسٹطی میں لیٹ ہے وشنو بھگوان شیشناک پر لیٹے ہوئے وہ وام ککشی کی اوستہ ہے کھانا کھانے کے بعد ہمیشہ دوپہر کو اور صبح اس اوستہ میں جرور لیٹے ہیں کیوں left side آپ جانتے ہیں ہمارے شریر میں دو ناڑیاں ہیں ویسے تو تین ہیں تین ناڑیاں ایک سوری ناڑی ہے ایک چندر ناڑی ہے ایک مدد ناڑی ہے یہ جو سوری ناڑی ہے یہی بھوجن کو پچانے میں مدد کرتی ہے سوری ناڑی تب ہی چلتی ہے جب آپ کی چندر ناڑی کم ہو بھوجن پچانا ہے صبح کا اور دوپہر کا سوری ناڑی تیور ہونی ہی چاہیے تو left side میں لیٹو تو ترند سوری ناڑی شروع ہو جاتی ہے ویسے تو آگر آپ سوست ہیں تو کھانا کھاتے ہی آپ کی سوری ناڑی اپنے آپ شروع ہو جانی چاہیے نہیں ہو رہی ہے تو left side میں لیٹ جائیے لیٹتے ہی شروع ہو جائی بیس منٹ جرور لیٹ ہے پھر آپ کہیں گے جی نید آگئی تو باگوٹی جی کہتے ہیں لے لو ایک جھپکی وہ یہ کہتے ہیں روکو مت اس نید کو جو سوطر انہوں نے لکھا ہے کہ دوپہر بھوجن کے بعد یا صبح بھوجن کے بعد اگر آپ کو آلس سے ہے شریر میں تو وہ کہتے ہیں کہ بینا سنکوچ اس جھپکی کو لے لو بیس منٹ کی جھپکی لے لو زیادہ سے زیادہ چالیس منٹ کی لے لو اس کے آگے نہیں تو اگر آپ بھوجن کے بعد اس وشرانتی لے لیں بیس سے چالیس منٹ تو اگلے آدھے دن کام کرنے کو بہت انرجی آپ کے پاس آئے گی آپ چاہیں تو آج ہی کر کے دیکھ لیں میں اس سوطر کو ویسے کل وستار سے سمجھانے والا ہوں باگوٹی جی نے کل ایک سوطر میں اس سوطر کو لوں گا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ شریر کے چودے ویگ ہوتے ہیں ویگ ان کو کبھی بھی روکے نہیں اس میں سے ندرہ ہے نید جو ہے نا یہ ایک ویگ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دوپیر کے کھانے کے بعد اگر آلس سے آ رہا ہے تو یہ سوابہ بک ہے کیونکہ کھانا کھاتے ہی جٹھر اگنی پردیپت ہوگی اگنی پردیپت ہونے کے لیے میں نے آپ سے کل سمجھایا تھا نا بلڈ کی ضرورت پڑے گی تو شاری شریر کا خون پیٹ میں رہتا ہے جب تک کھانا پچھتا ہے تو باقی انگوں کو خون کی کمی ہے تو پریشر بڑھے گا سارا خون ایک جگہ آئے گا تو دوسرے انگوں پر تکلیف آئے گی کی نہیں تو برین کو پریشر آتا ہے تو برین ریلیکس ہونا چاہتا ہے اس لیے بھوجن کے بعد آپ کو سستی آئے گی ہی یہ پرکرتی کا نیم ہے تو آپ لے لینا اس نید کو چھوڑتے کیوں ہیں بہت قیمتی ہے لوگوں کو ملتی نہیں گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نہیں آتی کروڑوں روپے لینے والوں کو میں نے دیکھا ہے آتی نہیں ہے نید آپ کو آ رہی ہے تو بہت بہت سکھی ہیں تو آپ دوپہر کی جھپکی لے لیں میں آپ کو اور ایک چھوٹی سی جانکری بتاؤں کہ بھاگ بھٹی جی کے اس سوطر پر یوروپ اور امریکہ میں بہت ریسرچ ہو رہی ہے آج کل آج کل آسٹریلیا میں برازیل میں اور میکسکو میں کئی کمپنیاں ایسی ہیں جنہوں نے لنچ کے بعد بریک دینا شروع کیا ہے اپنے کرمچاریوں کو اور برازیل اور میکسکو اور آسٹریلیا تینوں دیش کی سرکاریں دوہزار آٹھ میں کانون بنانے جا رہی ہیں کانون بننے جا رہا ہے کہ ہر ایک کرمچاری کو لنچ کے بعد جھپکی لینے کے لیے بریک دینا کمپل سری ہے تو سبھی کمپنیوں کو آرڈر آیا ہے سرکار کا کہ اپنے آفیس کی ڈیزائن اس طرح سے کرو کہ کوئی بھی کرمچاری جہاں بیٹھ کر کام کر رہا ہے وہاں جھپکی بھی لے سکے جن کمپنیوں میں یہ چل رہا ہے سلسلہ میں نے ان سے ایمیل سے کانٹیکٹ کیا کہ بھائیہ یہ تم کو کہاں سے یاد آ گیا یہ تو باگ بٹی جی ساڑھے تین ہزار سال پہلے کہہ کے گئے تو انہوں نے کہا یہ آپ کیاں ساڑھے تین ہزار سال پہلے تھا ہمارے یہاں اب پہنچا ہے ہم کو اب پتہ چلا ہے ہم نے اس پہ ریسرچ شروع کیا ہے تو انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جن کرمچاریوں کو دوپیر کھانے کے بعد وہ جھپکی لینے کی چھوٹ دے رہے ہیں ان کی کام کرنے کی ایفیشینسی تین گناہ بڑھ گئی ہے ایفیشینسی بڑھ رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے جیادہ کام کر رہے ہیں تنکہ اتنی ہی ہے بس ایک جھپکی لینے کی چھوٹ ان کو ملی ہے کام بڑھ گیا ان کا تو وہ آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں اور ماتاؤں و بہنوں کو تو وشیش وینتی ہے کیونکہ آپ کا گھر کا کام بھی کچھ کم نہیں ہے کسی بھی فیکٹری کو چلانا بہت آسان ہے گھر چلانا بہت مشکل کام ہے اور گھر میں بھی سب سے مشکل کام ہے بچوں کو بڑا کرنا میں مانتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا کوئی کام نہیں تو آپ کو کام تو گھر میں بھی ہے آپ بھی بھوجن کے بعد ایک جھپکی لینے کا نیم بنا ہی لو سب کام چھوڑ کر جھپکی لے لو آپ کیونکہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے شریر کے سوست رہنے سے زیادہ بڑا کوئی کام نہیں ہے دنیا میں جو آپ کا شریر درست رہے گا تو گھر آگے بھی ٹھیک سے چلتا رہے گا اس لیے کوئی سنکوچ نہیں کوئی لہاج نہیں کوئی شرم نہیں ساس کی شرم نہیں سسور کی شرم نہیں پتی کی شرم نہیں بچوں کی شرم نہیں آپ نے دوپیر کا کھانا کھایا جھپکی لے ہی لو